ثابت نے متعرف سے انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی اور آدمی سے فرمایا کیا تم نے شعبان کے وسط میں روزے رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزے ختم کر لو تو دو دن کے روزے رکھنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سوئی کامن ابو علیہ نے متعرف سے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے دوران میں کچھ روزے رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان کے روزے ختم کر لو تو اس کی جگہ دو روزے رکھ لینا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو باون محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے متعرف بن شخیر کے بھتیجے سے حدیث سنائی کہا میں نے متعرف کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا کیا تم نے اس مہینے یعنی شعبان کے وس یا دوران میں کچھ روزے رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جب تم رمضان کے روزے ختم کر لو تو اس کے بعد ایک دن یا دو دن کے روزے رکھ لینا شعبہ نے جن کو شک ہوا کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے دو دن کے روزے کہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سترے پن نظر نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی کہا ہمیں متعرف کے بھتیجے عبداللہ بن حانی نے اسی سنت کے ساتھ اس یعنی سابقہ حدیث کے ماند حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو چوون ابو بشر نے حمید بن عبد الرحمن حیمیاری سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو پچپن جریر نے عبد المالک بن عمیر سے انہوں نے محمد بن منتشر سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہے تھے کہا آپ سے دریافت کیا گیا فرض نماز کے بعد کونسی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کونسے روزے افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو چھپن زائدہ نے عبد الملک بن عمیر سے اسی سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے ذکر میں اس سابقہ حدیث کے معنیت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو ستاون ہمیں اسماعیل بن جعفر نے حدیث سنائی کہا مجھے سعد بن سعید قیس نے عمر بن ثابت بن حارث خزراجی سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے ان کو حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو اٹھاون عبداللہ بن نمیر نے باقی ماندہ سابقہ سنگ کے ساتھ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو اٹھاون سٹھ عبداللہ بن مبارک نے سعد بن سعید سے روایت کی کہا میں نے عمر بن سابی سے سنا کہا میں نے حضرت عیوب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو ساٹھ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ آخری سات راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو خواب میں لیلت القدر دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری سات راتوں میں ایک دوسرے سے موافق ہو گیا ہے اب جو اس یعنی لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بیان کردہ مکمل الفاظ آگئی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چون سٹھ میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اک سٹھ عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا لہیلت القدر کو رمضان کی آخری سات راتوں میں تلاش کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو سٹھ صفیان بن عیعینہ نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ لہیلت القدر ستائیسویں رات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا خواب آخری عشرے کے بارے میں ہے تم اس لہیلت القدر کو اس عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو ترے سٹھ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لہیلت القدر کے بارے میں سنا فرما رہے تھے تم میں سے کچھ لوگوں کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ یہ پہلی سات راتوں میں ہے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہ بعد میں آنے والی سات راتوں میں ہے تو تم اس کو بعد میں آنے والی آخری دس راتوں میں تلاش کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چون سٹھ اقبہ نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس یعنی لیلت القدر کو آخری دس راتوں میں تلاش کرو اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا بے بس ہو جائے تو وہ باقی کی سات راتوں میں کسی سورت سستی کمزوری سے مغلوب نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پین سٹھ شعبہ نے جعبالہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا جو اس رات کا متلاشی ہو تو وہ اسے آخر دس راتوں میں تلاش کرے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھے سٹھ شعبانی نے جعبالہ اور محارب سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لہلت القدر کے اوقات آخری دس راتوں میں تلاش کرو یا فرمایا آخری سات راتوں میں تلاش کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو سٹھ سٹھ ہمیں ابو طاہر اور حرملا بن یحیہ نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی پھر مجھے میرے گھر والوں میں سے کسی نے بیدار کر دیا تو وہ مجھے بلوا دی گئی تم اسے بعد میں آنے والی آخری دس راتوں میں تلاش کرو حرملا نے مجھے بلوا دی گئی کے بجائے میں اسے بھول گیا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو اٹھ سٹھ ہمیں بکر نے ابن حاد سے حدیث سنائی انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس دنوں میں اعتقاف کرتے تھے جو مہینے کے درمیان میں ہوتے ہیں جب وہ وقت آتا کہ بیس راتیں گزر جاتیں اور اکیسی بھی رات کی آمد ہوتی تو اپنے گھر لوٹ جاتے اور وہ شخص بھی لوٹ جاتا جو آپ کے ساتھ اعتقاف کرتا تھا پھر آپ ایک مہینے جس میں آپ نے اعتقاف کیا تھا اس رات ٹھہرے رہے جس میں آپ گھر لوٹ جائے کرتے تھے آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کا حکم دیا پھر فرمایا میں ان درمیانے دس دنوں کا اعتقاف کرتا تھا پھر مجھ پر منکشف ہوا کہ میں اس آخری عشرے کا اعتقاف کروں تو جس شخص نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہے وہ اپنے اعتقاف کی جگہ ہی میں رات بسر کرے اور بلا شبا اور بلا شبا میں نے یہ رات خواب میں دیکھی ہے اور اس کے بعد وہ مجھے بھولا دی گئی لہٰذا تم اسے آخری عشرے کی ہر تاق رات میں تلاش کرو میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سٹھتا کر رہا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اکیسویں رات ہم پر بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ میں مسجد کی چھٹ ٹپک پڑی میں نے جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک مٹی اور پانی سے بھیکا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سازو نتر عبدالعزیز یعنی درہ وردی نے یزید بن حاد سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں درمیان عشرے کا اعتقاف کرتے تھے آگے اس سابقہ حدیث کے معنی حدیث بیان کی البتہ انہوں نے اپنے اعتقاف کی جگہ میں رات گزارنے کے بجائے اپنے اعتقاف کی جگہ میں ٹکا رہے کہا اور کہا آپ کی پیشانی مٹی اور پانی سے بھری ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سازو ستر ہم سے عمارہ بن غزیہ انساری نے حدیث بیان کی کہا میں نے محمد بن ابراہیم سے سنا وہ ابو سالمہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر جس کے دروازے پر چٹائی تھی رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا پھر درمیان عشرے میں اعتقاف کیا کہا تو آپ نے چٹائی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کے کونے میں کیا پھر اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکال کر لوگوں سے گفتگو فرمائی لوگ آپ کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتقاف کیا پھر میں نے درمیان عشرے کا اعتقاف کیا پھر میرے پاس یعنی بخاری حدیث نمبر 813 میں ہے جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مجھ سے کہا گیا وہ آخری دس راتوں میں ہے تو اب تم میں سے جو اعتقاف کرنا چاہے وہ اعتقاف کر لے لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتقاف کیا آپ نے فرمایا اور مجھے وہ ایک طاق رات دکھائی گئی اور یہ کہ میں اس رات کی صبحوں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 رات کی صبحوں کی اور آپ نے اس میں صبحوں تک قیام کیا تھا پھر بارش ہوئی تو مسجد کی چھت تپک پڑی میں نے مٹی اور پانی دیکھا اس کے بعد جب آپ صبحوں کی نماز سے فارح ہو کر باہر نکلے تو آپ کی پہشانی اور ناک کے کنارے دو ناک کے کنارے صحیح مسلم حدیث نمبر 2771 حشام نے یہیہ سے اور انہوں نے ابو سلامہ سے روایت کی کہا ہم نے آپس میں لیلہ دلقدر کے بارے میں بات چت کی پھر میں ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وہ میرے دوست تھے میں نے کہا کیا آپ ہمارے سارے نخلستان میں نہیں چلیں گے وہ نکلے اور ان کے کانتوں پر دھاری دار چادر تھی میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلت القدر کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانے عشرے میں اعتقاف کیا ہم بیسویں رات کی صبحوں کو اعتقاف سے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا مجھے لیلت القدر دکھائی گئی اور اب میں بھول گیا ہوں مجھے بھلا دی گئی ہے اس لیے تم اس کو آخری عشرے کی ہر داخرات میں تلاش کرو اور میں نے دیکھا کہ میں اس رات پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاف کیا ہے وہ واپس اعتقاف میں چلا جائے کہا ہم واپس ہو گئے اور ہمیں آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا کہا ایک بدلی آئی ہم پر بارش ہوئی یہاں تک کہ مسجد کی چھت بہ پڑی وہ کجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور نماز کھڑی کی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے تھے کہا یہاں تک کہ میں نے آپ کی پہشانی پر مٹی کا نشان بھی دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سازو بہتر معمر اور اوزاعی دونوں نے یحیی بن ابی کثیر سے اسی سنت کے ساتھ اس سابقہ حدیث کے ہم مانا روایت کی اور ان دونوں کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارح ہو کر پلٹے تو میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی پہشانی اور ناک کے کنارے پر مٹی کا نشان تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سازو تہتر محمد بن مسنہ اور ابو بکر بن خلات نے کہا ہمیں عبدالعالی نے حدیث بیانت کی انہوں نے کہا ہمیں سعید نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانے عشرے کا اعتقاف کیا اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے اس کو کھول دیا جائے آپ لیلت القدر کو تلاش کر رہے تھے جب یہ دس راتیں ختم ہو گئی تو آپ نے حکم دیا اور ان خیموں کو اکھار دیا گیا پھر وہ رات آپ پر واضح کر دی گئی کہ وہ آخری عشرے میں ہے اس پر آپ نے خیمے لگانے کا حکم دیا تو ان کو دوبارہ لگا دیا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا اے لوگوں مجھ پر لیلت القدر واضح کر دی گئی اور میں تم کو اس کے بارے میں بتانے کیلئے نکلا تو دو آدمی ایک دوسرے پر اپنے حق کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے ان کے ساتھ شیطان تھا اس پر وہ مجھے بھولا دی گئی تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو تم نومی ساتمی اور پانچوی رات میں تلاش کرو ابو ناظرہ نے کہا میں نے کہا ابو سعید ہماری نسبت آپ اس گنتی کو زیادہ جانتے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم اسے جاننے کے تم سے زیادہ حق دار ہیں کہا میں نے پوچھا نومی ساتوی اور پانچوی سے کیا مراد ہے انہوں نے جواب دیا جب اکیسویں رات گزرتی ہے تو وہی رات جس کے بعد بائیسویں آتی ہے وہ نومی ہے اور جب تیسویں رات گزرتی ہے تو وہی جس کے بعد آخر سے گنتے ہوئے ساتویں رات آتی ہے ساتویں ہے اس کے بعد جب پچیسویں رات گزرتی ہے تو وہی جس کے بعد پانچویں رات آتی ہے پانچویں ہے ابن خلاد نے ایک دوسرے پر حق کا دعویٰ کرتے ہوئے کی جگہ آپس میں چھگڑا کرتے ہوئے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو چوہتر بوسر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن عنیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر مجھے بھولا دی گئی اس کے صبح ہو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں کہا تئیسویں رات ہم پر بارش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر آپ نے رخ پھیرا تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے نشانات تھے کہا اور عبداللہ بن عنیس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لیلت القدر تئیسویں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو پچھتر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو چھتر سفیان بن عیعینہ نے عبدہ اور عاصم بن عبی ناجبت سے روایت کی ان دونوں نے حضرت زر بن حبیش رحمت اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا میں نے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو سال بھر رات کو قیام کرے گا وہ لیلت القدر کو پا لے گا انہوں نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے انہوں نے چاہا کہ لوگ کم راتوں کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں ورنہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ رمضان ہی میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور یہ بھی کہ وہ ستائیس وی رات ہے پھر انہوں نے استثناء کیے یعنی انشاءاللہ کہے بغیر قسم کھا کر کہا وہ ستائیس وی رات ہی ہے اس پر میں نے کہا ابو منظر یہ بات آپ کس بنا پر کہتے ہیں انہوں نے کہا اس علامت یا نشانے کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ اس دن سورج نکلتا ہے اس کی شوائیں نمائی نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساس ستتر شعبہ نے کہا میں نے عبدہو بن عبیل بابا سے سنا وہ حضرت زر بن حبیس سے حدیث پیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلت القدر کے بارے میں کہا اللہ کے قسم میں اس کو جانتا ہوں شعبہ نے روایت کے الفاظ بیان کرتے ہوئے کہا میرا غالب گمان ہے کہ یہ وہی رات ہے جس پر پوری رات کے قیام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا اور وہ ستائیسوی رات ہے اس فقرے میں شعبہ نے شک کیا یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور کہا اس کے بارے میں مجھے میرے ایک ساتھی نے ان یعنی عبدہو کے حوالے سے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو اٹھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے آپس میں لائلت القدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس کو یاد ہے جب چاند طلوع ہوا اور وہ پیالے کے ایک ٹکڑے کے مانن تھا وہی رات تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو اناسی موسیٰ بن عقبہ نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو اٹھتر یونس بن یزین نے مجھے خبر دی کہ نافے نے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرماتے تھے نافے نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو ایک آسی عبدالرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو بیاسی حشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو ترہ سی زہری نے عروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزوات متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری عشرے میں اعتقاف کرتی رہی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساسو چوراسی ابو معابیہ نے ہمیں یحیب بن سعید سے خبر دی انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کا ارادہ کرتے تو صبحوں کی نماز پڑھ کر اعتقاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنا خیمہ لگانے کا حکم فرمایا وہ لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عشرہ اخیر میں اعتقاف کا ارادہ کیا تھا تو ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے خیمہ لگانے کا کہا تو ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا پھر دوسری امہات المومنین نے کہا تو ان کے خیمے بھی لگا دیا گئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ چکے تو سب خیمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا نیکی کا ارادہ کیا ہے یعنی اس میں بوئے ریا پائی جاتی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ کھولنے کا حکم دیا تو اسے کھول دیا گیا اور آپ نے رمضان میں اعتقاف تر کر دیا یہاں تک کہ پھر شوال کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچاس سی سفیان بن عیعنہ عمر بن حارض سفیان زوری عوزاعی اور محمد بن اسحاق سب نے یحیع بن سعیز سے انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو معاویہ کی روایت کے ہم مانا روایت بیانت کی ابن عیعنہ نے عمر بن حارض اور ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اعتقاف کے لئے خیمے لگائے تھے مسروق سے روایت ہے کہ ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے عبادت میں نہایت کوشش کرتے اور کمر حمد بانگ لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سالسو ستاسی حسن بن عبیدلہ سے روایت ہے کہا میں نے ابراہیم نخاعی سے سنا کہہ رہے تھے میں نے اسود بن یزیز سے سنا وہ کہہ رہے تھے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے اور عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سالسو اٹھاسی ابو معابی نے عامش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل حج کے دس دنوں میں روزے سے نہیں دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سالسو نمازی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار سالسو نوے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احرام باندھنے والے کیسے کپڑے پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہ قمیز پہنو نہ امامہ نہ شلوار نہ کوڑ یعنی ٹوپی جڑا لبادہ اور نہ موزے پہنو سوائے اس کے جسے جوتیں میسر نہ ہو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیجے تک کٹ لے اور ایسا کپڑان نہ پہنو جسے کچھ بھی زافران یا ورس یعنی زرد چولہ لگا ہو حضرت سالم نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احرام باندھنے والا کیسا لباس پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نہ قبیز پہنے نہ امامہ نہ ٹوپی جڑا لبادہ نہ شلوار نہ ایسے کپڑے پہنے جسے ورس یا زافران لگا ہو اور نہ موزے پہنے مگر جسے جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے اتنا کٹ لے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سا سو بانوے عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرام باندھنے والے کو زافران یا ورس میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا نیز فرمایا جو جوتے نہ پھائے تو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کٹ لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سا سو ترانوے حمد بن زید نے عمر بن دینار سے انہوں نے جابر بن زید سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے شلوار اس کے لیے جائز ہے جسے تہبت نہ ملے اور موزے اس کے لیے جسے جوتے میسر نہ ہوں یعنی احرام باندھنے والے کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سا سو چرانوے شعبہ نے عمر بن دینار سے یہ روایت اسی سنت کے ساتھ بیان کی کہ انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا پھر یہی حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سا سو پچانوے ابن اویینہ حشائم سفیان سوری ابن جرائج اور ایوب سختیانی ان تمام نے عمر بن دینار سے مذکورہ سنت کے ساتھ روایت کی ان تمام میں سے اکیلے شعبہ کے علاوہ کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں خطبہ اشارت فرما رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سا سو چھانوے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے اور جسے تہبن نہ ملے وہ شلوار پہن لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سا سو ستانوے ہمام نے کہا ہمیں عطا بن عبیر باہ نے صفوان بن یعلا بن عمیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد یعنی یعلا بن عمیہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے اس کے بدن پر جببہ تھا اس پر زعفران ملی خوشبو لگی ہوئی تھی یا کہا زردی کا نشان تھا اس نے کہا آپ مجھے میرے عمرے میں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں یعلا رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا تان دیا گیا یعلا رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھوں جب آپ پر وحی اتر رہی ہو یعلا رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہنے لگے کیا تمہیں پسند ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہو تو تم انہیں دیکھو یعلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کپڑے کا ایک کنارہ اٹھایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس لینے کی بھاری آواز آ رہی تھی صفوان نے کہا میرا گمان ہے انہوں نے کہا جس طرح جوان اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے یعلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے پھر انہوں نے فرمایا تم اپنے کپڑوں سے زردی یعنی زہفران کا نشان یا فرمایا خوشبو کا آسد دھو ڈالو اپنا جببہ اتار دو اور عمرے میں وہی کچھ کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سالسو اٹھانوے عمر بن دینار نے عطا سے انہوں نے صفوان بن یعلا سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا میں یعنی یعلا رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں موجود تھے اس کے بدن پر ٹکڑیوں والا لباس یعنی جببہ تھا وہ زہفران بلے خوشبو سے لطپت تھا اس نے کہا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میرے جسم پر یہ لباس ہے اور میں نے خوشبو بھی لگائی ہے کیا یہ درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنے حج میں کیا کرتے اس نے کہا میں یہ اپنے کپڑے اتار دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جو تم اپنے حج میں کرتے ہو وہی اپنے عمرے میں کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ساسو ننانوے ابن جوریج نے کہا مجھے اتا نے خبر دی کہ صفوان بن یعلا بن امیہ نے انہیں خبر دی کہ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہو ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑے سے سایا کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کچھ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین بھی تھے جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے خوشبو سے لڑ پر جبہ پہنا ہوا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اچھی طرح خوشبو لگا کر جبہ میں عمرے کا احرام باندھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا پھر سکوت اختیار فرمایا تو اس اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا ادھر آؤ یعلا رضی اللہ عنہ آگئے اور اپنا سر چادر میں داہل کر دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بھاری بھاری سانس لیتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق سوال کیا تھا آدمی کو تلاش کر کے حاضر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشبو جو تم نے لگا رکھی ہے اسے تین مرتبہ دھولو اور یہ جبا یعنی لباس اسے اتار دو پھر اپنے عمرے میں ویسے ہی کرو جیسے تم اپنے حج میں کرتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو